اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہمارے اس پروگرام سیرت صحابہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے کیا آپ اس صحابی کو جانتے ہیں جو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازان دیا کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان بچہ بھی جانتا ہے اور اس صحابی کا نام بتا سکتا ہے وہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضرت بلال کو یہ مقام اور شرف حاصل ناظرین کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازان دینے کی ڈیوٹی ملی تھی اور وہ لوگوں کو نماز کے لئے بلایا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم بات میں بات کریں گے آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ ازان کی کیا فضیلت ہے ازان دینا ہمارے معاشرے میں ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے مسجد کے امام کی تنکہیں تو زیادہ ہوتی ہیں لیکن موزن کے تنکہ بہت کم رکھی جاتی ہے اور موزن کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت حقیر کام ہے اور عام طور سے جو موزن ہوتے ہیں ان کے ذمہ کام ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی صاف صفائی کریں مسجد میں جھاڑو وغیرہ دیں خادم بھی ہو جائیں موزن بھی ہو جائیں ناظرین یہ ازان دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے یعنی ازان دینے والوں کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی ان کو دور سے لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں ازان دینے والے لوگ تھے یہ اللہ کی عبادت کی طرف نماز کی طرف بلانے والے اور کامیابی کی طرف بلانے والے حیال الصلاح حیال الفلاح کی آواز لگانے والے لوگ تھے ناظرین اکرام ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں اللہ مالبانی نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بارہ سال تک ازان دی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی جس نے بارہ سال تک ازان دی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس نے ایک ٹائم کی ازان دی اس کے خاتے میں ساٹھ نیکیاں لکھی گئی اور جس نے ایک ٹائم کی اقامت کہی اس کے خاتے میں تیس نیکیاں لکھی گئی ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ثواب کا ڈیفرنس بتایا ہے ازان پر ساٹھ نیکیاں اقامت پر تیس نیکیاں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ازان کے مقابلے میں اقامت سنگل اور اکہری ہوتی تھی اور ازان ڈبل ہوتی تھی جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اب آئیے ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں حضرت بلال غلام ہیں عرب کے مکہ کے ایک مشہور خاندان بنو جمہ کے یہ غلام ہیں اور غلاموں کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس زمانے کے ماحول میں غلاموں کے کیا حالات تھے یہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں حضرت بلال غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ایک غلام کو جو رائٹس اور جو حقوق اس معاشرے میں اور سوسائٹی میں ملے تھے وہ حضرت بلال کو بھی حاصل تھے اسی دوران حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر محمد نام کے کوئی شخص ہیں جو بہت سچے ہیں بہت امانتدار ہیں اور انہوں نے دین کی طرف لوگوں کو مذہب کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم عبادت کریں تو صرف اللہ کی کریں حضرت بلال اپنے مالکوں کے بیچ میں اپنے آقاوں کے بیچ میں اکثر محمد الرسول اللہ کا ذکر سنتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بھی کرتے ہیں لیکن ان کی سچائے کی تعریف بھی کرتے ہیں ان کے کریکٹر اور اخلاق کی تعریف بھی سنتے ہیں تو حضرت بلال آخر میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا انکار کرنے کے باوجود ان کا دشمن بھی ان کے کیریکٹر اور اخلاق کی تعریب کرتا ہے پل آخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں اور کلمہ کیا پڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں مسئیبتوں کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں وہ خاندان جس خاندان کے وہ غلام تھے پورا خاندان اور خاص طور سے اس خاندان کا ایک فرد امیہ بن خلف ان کو اتنی تکلیفیں دیتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جانور کو بھی وہ تکلیف دی جائے تو جانور بھاگ جائے ناظرین اکرام عرب کی گرمی مشہور ہے مئی اور جون کا مہینہ ہو عرب کی تپتی ہوئی ریت ہو اور اس پر آپ کو لٹا دیا جائے اور آپ کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جائے اور آپ سے صرف یہ کہا جائے کہ لات اور عزق کو اپنا معبود تسلیم کر لو اور محمد کی رسالت کا انکار کر دو محمد جس خدا کی جس اللہ کی جس معبود کی دعوت دیتا ہے اس معبود کو چھوڑ دو ناظرین اکرام ایک انسان کی جہان کے لالے پڑ رہے ہوں اس کی چربی تپتی ہوئی ریت میں پتھر کے نیچے پگل رہی ہو ایسے حالات میں تو وہ کہہ سکتا ہے وہ کفر کی بات بھی کرے تو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن واہر بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا واہر بلال تیری استقامت کا کیا کہنا کہ بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے پتھر کے نیچے دبے ہیں تپتی ہوئی ریت ہے لیکن بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے اور وہ لفظ ہوتا ہے اہد اہد اللہ ایک ہے معبود برحق ایک ہے عبادت کے لائق ایک ہے ایک ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے ایک ہے جس کو مشکل کشا مانا جائے ایک ہے جس کے سامنے فریادے رکھی جائے ناظرین اکرام حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان صحابے کرام میں سے ہیں جو سب سے پہلے میرے پیارے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں ناظرین اکرام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پریشانیوں کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یہ آیت نازل کر دیتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا یعنی میرے اس بندے نے اپنا کوئی احسان چکانے کے لیے نیکی نہیں کی کہ کوئی بلال کا احسان تھا اس کے اوپر اس لیے اس نے نیکی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا کسی کا بدلہ چکانے کے لیے میرے بندے نے یہ کام نہیں کیا إِلَّبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى میرے بندے نے اپنے رب کو اپنے اللہ کو اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا وَلَسَوْفَ يَرْضَ وَوْرَبْ ان کے اس عمل سے ضرور خوش ہوگا ناظرین اکرام مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہ آیتِ کریمہ حضرتِ ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا ناظرین حضرتِ بلال ایک غلام تھے لیکن اسلام نے ان کو یہ عزت دی کہ حضرتِ عمر فاروق جیسا صحابی حضرتِ بلال کے بارے میں کہ اَعَتَقَ سَيِّدُنَا أَبُو بَقْرٍ سَيِّدَنَا بِلال یعنی ہمارے آقا ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا یعنی ابو بکر بھی سردار آزاد کرنے والا بھی سردار اور جس کو آزاد کیا گیا وہ بھی سردار یہ ہے اسلام جس نے غلامی کی بندشوں کو مٹایا آج دنیا اگر غلامی سے پاک ہے تو ناظرین اس میں اسلام کا بہت بڑا رول ہے اسلام نے دنیا سے غلامی کو ختم کرنے میں ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے اسلام نے ہی وہ بنیادے قائم کی ہیں جن بنیادوں پر آگے چل کر دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہوا بلال غلام تھے لیکن آج اللہ کے نبی کے خاص صحابی ہیں اللہ کے نبی جہاں بھی تبلیغ کرنے کے لئے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال حبشی ضرور موجود ہیں یہ کالے کا لوٹے ہیں یہ حبشہ کے رہنے والے ہیں لیکن ان کا دل اتنا پاک اور صاحب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنتے ہیں جی ہاں ناظرین حضرت بلال کے پیروں کی آہٹ جنت میں اللہ کے نبی سنتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں بلال کے پیروں کی آہٹ سنی اور مسندہ احمد کی روایت میں ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال آخر تو ایسا کون سا عمل کرتے ہو کیا خاص کام کرتے ہو کہ تمہارے پیروں کے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ ویسے تو میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں اکثر وضو کے ساتھ رہتا ہوں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراں وضو کر لیتا ہوں اور میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں دو رکعہ نماز ضرور ادا کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال یہ دراصل تمہارے اسی عمل کی برکت ہے جنت میں تمہارے پیروں کی آہٹ کو سنا ہے ناظرین اکرام یہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر جہاں بھی اللہ کے نبی جاتے ہیں حضرت بلال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے تو آپ یہ چاہتے تھے کہ کفار مکہ میں جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کے جو چودری ہیں ان کو آپ ترجیح دیں ان کو پراتھمکتہ دیں ان کو پہلے رکھیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال حضرت سحیب حضرت خباب اور دیگر صحابہ اکرام موجود تھے اتنے میں ابو لہب اور دیگر جو روسائے قریش تھے جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے یہ لوگ آگئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد پہلے ان کمزور اور مظلوم لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ ان گرے پڑے لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ تب ہم تمہاری بات سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید میں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو اسلام کو زیادہ فائدہ ہوگا اور ان کا ایمان لانا ہمارے لئے زیادہ اہم ہے یہ لوگ تو پہلے ہی ایمان لائے چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابے کرام سے وہاں سے چلے جانے کو کہا اور پھر بیٹھ کر ان کو اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اور اللہ نے اپنے نبی کو ایک بڑے پیار کے انداز میں اپنے نبی کو ڈانٹ پلائی اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں کو دور مت کیجئے ان لوگوں کو دھتکاریے مت ان لوگوں کو بھگائیے مت جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح و شام اور مقصد کیا ہے وہ اپنے رب کی رضا مندی طلب کرتے ہیں اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں ناظرین کرام قرآن کریم کی اس آیت نے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا وہیں حضرت بلال حضرت سحیب اور دیگر صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا قرآن کریم کی اس آیت نے اور ان کے بارے میں اللہ تبارک پہ تعالی نے یہ ان کی فضیلت بتائی کہ وہ لوگ صبح و شام اللہ تبارک پہ تعالی کو یاد کرتے ہیں ناظرین کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے اللہ کے نبی اگر مکہ کی آبادی کے باہر بھی کہیں تبلیغ کرنے کے لے جاتے تو حضرت بلال آپ کے ساتھ ساتھ جاتے قدم بقدم اللہ کے نبی کے یہ ہم نشی ہوتے یہاں تک کہ اللہ تبارک پہ تعالی نے اپنے نبی کو مدینہ ہجرت کرنے کا حقم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے پہلے ہی حضرت بلال مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو حضرتِ بلال ہر قدم پر اپنے نبی کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے نبی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ناظرینِ کرام حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جو اصل مقام اور جو اصل ان کو منقبت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ معزینِ رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ازان دیا کرتے تھے کہ آپ جاننا چاہیں گے یہ ازان کا سلسلہ شروع کب ہوا یہ ازان آخر آئی کہاں سے جب مدینہ کی آبادی میں اضافہ ہوا اور دھیرے دھیرے بہت سارے لوگ اسلام کے دامن میں آتے ہیں اور مسلمانوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے جب ازان کی ضرورت محسوس ہوئی جب یہ محسوس ہوا کہ کوئی ایسا سسٹم ہو کہ لوگ اکٹھا ہو کر نماز پڑھیں تو اب یہ مشورہ ہونے لگا کہ کیسے کیا کیا جائے کہ ایک وقت پر سارے کے سارے لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہوں کسی نے یہ رائے دی کہ ناقوس جیسے یہودیوں کیا ناقوس بجائے جاتا ہے ویسے ناقوس کا انتظام کیا جائے کسی نے یہ رائے دی کہ گھنٹی وغیرہ لگائی جائے الگ الگ لوگ مشورہ دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا خواب کیا دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس لے کے جا رہا ہے ایک آدمی کے ہاتھوں میں ناقوس ہے حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا بھائی تم یہ ناقوس مجھے بیچو گے اس آدمی نے کہا کیوں تو حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا ہم نماز کے لئے لوگوں کو اکٹھا کریں گے ہمارا مقصد لوگوں کو نماز کے لئے اکٹھا کرنا ہے تو اس آدمی نے کہا کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا بلکل تو اس نے ازان کے کلمات سنائے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہہ اللہ پوری ازان اس نے سنائی اور جب وہ ازان کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ ابن زید نے سنائے تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب ہے آپ نے بلال کو حکم دیا کہ اے بلال تم ازان دو جب حضرت بلال ازان دینے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور انہوں نے کہا کہ سیم یہی خواب میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دراصل یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے ناظرین اکرام یہ ہے ازان کی تاریخ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ازان کا سلسلہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا اور نماز کی طرف بلانے کا سلسلہ اور اس اہم مشن کے لیے لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے جس صحابی کے کندوں پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے یہ ڈیوٹی ڈالی جاتی ہے وہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ناظرین اکرام جب ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ وہی مکہ کی سرزمین جہاں سے آپ کو مایوس اور اداس ہو کر نکلنا پڑا تھا جب آپ نے مکہ کی سرزمین سے نکلتے وقت مکہ کی طرف الویدائی نظروں سے دیکھا تھا اور کہا تھا اے مکہ کی سرزمین تو مجھے آج بھی پیاری ہے لیکن میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تیرے باسی تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے وہی مکہ کی سرزمین ایک بار پھر اور وہی کھانے کعبہ ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہے اللہ کے نبی مکہ فتح کرتے ہیں کھانے کعبہ جسے چار ہزار برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا اسے دوبارہ ناظرین کرام حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کا اشارہ پاتے ہیں اور کھانے کعبہ کی دیواروں پر چڑھ کر ازان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بلال کی آواز پورے مکہ میں گونجنے لگتی ہے وہ لوگ جو آج تک ایمان نہیں لائے اسی کھانے کعبہ کے آس پاس رہنے والے جو ابھی بھی ایمان نہیں لائے تھے ان کے کانوں میں توحید کی اور رسالت کی یہ صدائیں پڑتی ہیں ناظرین کرام ذرا تصور کیجئے کہ وہ کیسا منظر رہا ہوگا وہ کیسا سین رہا ہوگا جب پہلی بار خانے کعبہ میں ازان کی آواز گونجی ہوگی اور یہ ازان کی آواز دینے والے کون ہیں یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں حضرت بلال اس ڈیوٹی کو نبھاتے رہے جاتے ہیں جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے جب آپ رہلت فرماتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازان دینے میں لطف نہیں آتا جب وہ ازان دینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور اشہد ونہ محمد الرسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آجاتا ہے ان کو اپنے پیارے رسول یاد آجاتے ہیں حضرت ابو بکر سے حضرت بلال اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین مجھے ابھی ذمہ داری سے ہٹا دیجئے میں ابھی ذمہ داری کو نہیں سبال سکتا اب مجھے ازان دینے کا میرا دل نہیں چاہتا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں حضرت بلال آخر میں یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے مجھ کو اپنے لئے آزاد کیا تھا یا اللہ کے لئے آزاد کیا تھا اگر اپنے لئے آزاد کیا تھا تو میں آج تیار ہوں ازان دینے کے لئے لیکن اگر آپ نے اللہ کے لئے آزاد کیا تھا تو مجھے چھوڑ دیجئے حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں میں نے تم کو اللہ کے لئے آزاد کیا تھا حضرت بلال مدینہ کی سرزمین چھوڑ کر ملک شام چلے جاتے ہیں اور وہیں گمنامی کی حالت میں ناظرین اکرام انتقال کر جاتے ہیں حضرت بلال کی پرسنالیٹی ان کی شخصیت ہمیں کوئی معمولی شخصیت لگ رہی ہوگی لیکن یقینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں حضرت بلال کا جو مقام تھا وہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہی جانتے تھے صحابہ اکرام کی نظروں میں حضرت بلال کا جو مقام تھا اسے صحابہ اکرام ہی جانتے تھے ناظرین اکرام حبشہ کا رہنے والا یہ غلام اسلامی صیرت اسلامی تاریخ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ایک اہم حصہ ہے ان کو نکال کر ہم اسلامی تاریخ کو مرتب نہیں کر سکتے اسلامی تاریخ جب لکھی جائے گی جب مدینہ کی مسجد نبوی کی تاریخ لکھی جائے گی اور جب ازان کا ذکر آئے گا تو موزن اسلام موزن رسول حضرت بلال کا نام سنہر حروب میں لکھا جائے گا ناظرین اکرام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں کئی میسیجز دیتی ہے کئی پیغامات دیتی ہے کئی سبق دیتی ہے حضرت بلال ہمیں ایک سبق یہ دیتے ہیں کہ ایمان کی راہ میں کٹ جاؤ جل جاؤ لیکن اپنی توحید اور عقیدے میں کمپرومائز مت کرو توحید سے سمجھوتا مت کرو بلال حبشی کو جو تکلیفیں دی گئی ناظرین اکرام وہ معمولی تکلیفیں نہیں تھی ہم اور آپ شاید اس کا اندازہ نہ لگا پائیں تبتی ہوئی ریت پر ہمیں کبھی لیٹنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے کبھی ہمارے اوپر گرم پتھر نہیں رکھا گیا ہے اور کبھی اس سیچویشن میں ہم سے توحید کو چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے لیکن بلال حبشی اس حالت میں بھی آہد آہد کا نعرہ لگا کر آہد آہد کی آواز لگا کر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں اور بقول اللہ ما اکبال توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشاہ ہمارا ناظرین کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے جب اپنے نبی کو نبی مانا تو پھر ہماری زندگی کا ایک ایک قدم ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اپنے نبی کے راہ کے لیے وقف ہو جانی چاہیے آج کتنے مسلمان ایسے ہیں بظاہر محبت رسول کے دعوے دار ہیں بظاہر حب رسول کے دعوے دار ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں رسول کی صیرت نہیں ہے ان کا لباس ان کا چال چلن ان کا طور طریقہ ان کی پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھئے اللہ کے نبی کی صیرت سے بلکل دور ہیں ناظرین کرام حضرت بلال کو دیکھئے کہ بلال کمزور ہیں ضعیف ہیں حضرت بلال مالی اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد اسلام کے دامن میں آئے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کے نبی کی صیرت سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اللہ نے ہمیں ایک ایسا رسول دیا جس کی پوری زندگی کو اللہ تبارک پتالہ نے ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہم کتنے بدنصیب ہوں گے اگر ہم اپنے نبی کی صیرت سے استفادہ نہ کر سکیں اپنے نبی کی صیرت سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں ناظرین اکرام امیہ ابن خلف جس نے حضرت بلال کو بہت ستایا تھا غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف بھی اپنے انجام کو پہنچا یہ مظلوم صحابہ تھے اللہ کے نبی کی حدیثیں مظلوم کی بدعوہ لوٹائی نہیں جاتی مظلوم صحابہ اکرام پر کفار مکہ نے ظلم اڑھایا تھا وہ ایک ایک کر کے غزوہ بدر میں یا غزوہ اہد میں اپنے انجام کو پہنچے حضرت بلال کے زندگی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ناؤ کاغس کی صدا چلتی نہیں ناؤ کاغس کی صدا چلتی نہیں ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ظلم ہوا تھا حضرت بلال نے ظلم صحا تھا لیکن ظالموں کو بالآخر اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑا ناظرین اکرام حضرت بلال نے ہمیں ایک بہترین عمل بتایا کہ اگر ہم اس عمل کو کرے جو حضرت بلال کو حاصل ہوا حضرت بلال نے ہمیں سبق دیا کہ ہم باوضو رہا کریں حضرت بلال ہمیشہ باوضو رہتے تھے وضو ٹوٹا فوراں وضو کر لیا اور جب بھی وضو کرتے تھے تو دو رکعت نماز تحیت الوضو کی ادا کر لیتے تھے اور یہ دو رکعت تحیت الوضو کی نماز کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتے ہیں ناظرین اکرام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں محمد الرسول اللہ سے جو وفاداری کا وعدہ کیا تھا حضرت بلال نے تا حیات اس وعدے کو نبھایا جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت بلال جب آزان دینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں انہیں اپنے نبی کی یاد آتی ہے اور بالآخر وہ آزان کی یہ ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ آزان ایک بہت ہی عظیم منصب اور ایک عظیم ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے اس کو جو لوگ حقیر سمجھتے ہیں در حقیقت ان کا دماغ خراب ہے ان کی عقل میں فطور ہے ناظرین اکرام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک اور سبق ملا کہ اسلام نے مساوات کا جو درس دیا ہے انسانی برابری کا جو درس دیا ہے وہ حضرت بلال کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے بلال غلام تھے لیکن اسلام نے ان کو جو مقام دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان یہ کہتا ہے ہمارے آقا حضرت ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا ابو بکر بھی آقا ہیں بلال بھی آقا ہیں اور یہ کہنے والے کون ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین اکرام آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق کی نظروں میں اور صحابہ اکرام کی نظروں میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام تھا آج جو دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہوا ہے ناظرین اکرام اس میں اسلام کا بہت بڑا رول ہے اسلام نے انسانی مساوات کا جو درس دیا تھا وہ بے نظیر ہے اللہ تعالی نے قرآن کریج میں فرمایا اے لوگو اے دنیا کے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد آدم اور ایک عورت حویہ سے بنایا اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں اور مختلف برادریوں میں اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے سے آلہ اور اونچے ہو ان اکرمکم انداللہ اتقاکم تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو ناظرین اکرام آپ اسلام کے احکامات دیکھئے کہ اگر آپ نے قسم کھا کے قسم توڑ دیا کفارے میں غلام آزاد کیجئے آپ نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا کفارے میں آپ غلام آزاد کیجئے یعنی جتنے کفارے ہیں زیادہ تر کفاروں میں آپ کو غلام آزاد کرنے کی صورت ضرور نظر آئے گی یہ دراصل غلامی کو ختم کرنے کی شروعات ہے جو اسلام نے کی تھی اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے ناظرین اکرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ایک معمولی غلام تھے لیکن اسلام نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے سیرت نبوی کا ایک جزوے لاینفق بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی سیرت کو یاد کیا جائے گا معزین رسول حضرت بلال کو دنیا ضرور یاد کرے گی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بلال کے جیسی استقامت اور ان کے جیسا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے ناظرین اکرام انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کسی دوسرے صحابی کی سیرت کے ساتھ ہم پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے